کبھی شمالی کشمیر تو کبھی جنوبی کشمیر کبھی وستی کشمیر تو کبھی شہر سری نگر افسوسنا خبروں کے آنے کا سلسلہ وادی کشمیر سے بدستور جاری اور ابھی آج علل صبح اور ایک افسوسنا خبر شہر سری نگر کے بیمنہ علاقے سے نکل کے آئی بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک امام صاحب جو مسجد میں مسجد نور میں بیمنہ شمس آباد میں امامت کے فرائض انجام دے رہا تھا اور آج علل صبح اس کی ڈیڈ باڈی ملی ابھی یہ بتانا قبل از وقت ہوگا یہ قاتل ہے یا یہ اس نے اپنے آپ کو خود ہی مارا ہے اگر ہم فیملی کی بات کرے اور اگر ہم لوکلز کی بات کرے تو ڈیفرنٹ ورجنز ابھی ابتدائی طور پر سامنے آ رہا ہے لوکلز کی طرف دیکھیں تو لوکلز کا یہ کہنا ہے لوکلز کا یہ ماننا ہے کہ اس امام صاحب نے اپنے آپ کو قتل کیا اس نے سوسائیڈ کیا مسجد کے اندر اگر فیملی کی بات کرے اگر فیملی کا ورجن جاننے کی کوشش کرے فیملی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے بیٹے کو جس کی عمر 23 سال ہے جس کا تعلق جنوبی کشمیر کے زلہ آنتنا کے بج بہارہ سے ہے فیملی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لختی جگر کو قتل کیا گیا آج آلال صبح جب اس کی فیملی کو فون آیا ان کے مطابق تو جو ہی یہ پہنچے تو ان کے بیٹے کو ہسپتہ لے جایا گیا تھا اور تب فیملی کو پہلے یہ بتایا گیا کہ آپ یہاں پہنچے آپ کا بیٹا ان کی طبیعت ناساز ہے لیکن اس کے بعد جب وہ یہاں پہنچے تو ان کو پتا چلا ان کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا اگر ہم بات کرے اس سے پہلے بھی وادیہ کشمیر میں ایسے کیس سامنے آئے جس میں پھر پولیس نے تحقیقات شروع کی بہت سی جگہوں پہ وہ قتل سامنے آئے بہت سی جگہوں پہ وہ لوگوں نے خود ہی اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا تھا اگر ہم اس پہ بات کرے یہ سوال نشان ہے ہمارے معاشرے کے لیے اس قوم کے لیے ہر ایک کے لیے یہ سوال نشان ہے آخر کیوں ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں روز با روز رونما ہوتی ہے آخر کیوں روز با روز ایسی چیزیں تقریباً ہر روز کی بنیادوں پہ ہمیں ایسی چیزیں آپ تک پہنچانے کی پہنچانے کی ضرورت پڑتی ہے شاید ہی وہ کوئی دن ہوگا جس دن ہم آپ کو ایسی خبر نہیں پہنچاتے ہیں لیکن ابھی تک اگر سائیکولوجسٹس کی طرف دیکھیں وہ بھی ابھی یہ کہنے سے کاثر ہی ہے کہ ان کے پیچھے کا وجہ کیا ہے کیوں انسان انسان کی جان کا دشمن بن چکا ہے یہ بھی ابھی کہنا قبل از وقت ہی ہوگا کیوں ایسی چیزیں روز با روز ہمارے اس معاشرے میں چاہے کسی بھی چاہے کوئی بھی کونہ ہو شہر سری نگر ہو جنوبی کشمیر ہو شمالی کشمیر ہو کوئی بھی ہو کیوں ایسی چیزیں ہوتی ہے فیلحال ابھی یہ افسوسنا خبر جو شہر سری نگر کے بیمنا سے نکل کے آئی دوبارہ میں کہنا چاہوں گا ایک امام صاحب جو بطوری امام اپنے فرائض انجام دے رہا تھا شمس آباد بیمنا مسجد نور میں آج علل صبح لوکلز کو یہ پتا چلا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے اگر لوکلز کی بات کرے تو امام صاحب نے اپنے آپ کو خود ہی اس نے سوسائیڈ کیا اور اگر فیملی کی بات کرے فیملی کا ورڈ جن جاننے کی کوشش کریں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے لکھتی جگر کو قتل کیا گیا فیلحال پلیس نے اس زمن میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی ہے ابھی یہ کہنا قبلز وقت ہوگا کیا امام صاحب نے اپنے آپ کو خود ہی موت کے گاٹھ اتارا یا امام صاحب کو قتل کیا گیا یہ ہم ابھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ پلیس نے تحقیقات شروع کی ہے بازہ ابتہ اس میں تحقیقات کی جائے گی اور بعد میں جو پلیس سامنے لے کے آتی ہے وہ بھی ہم سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے فیلحال مجھے اور میرے کیمرہ پرسن کو دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے ٹی آر کے نیوز